جب ہم اس کے انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں خلافت و ملوکیت کتاب یہ کتاب لکھی مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ نے دراصل ایک کتاب کے جواب میں نائنٹین ففٹی نائن کا دور تھا جس وقت پاکستان کے اندر سیاست کی کشمکش چل رہی تھی اس وقت ایک بدبخت شخص جس کا نام محمود عباسی بتایا جاتا ہے اس نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام تھا خلافت معاویہ و یزید اور اس کتاب کے اندر اس نے یزید پلید اس کی خلافت یا اس کی ملوکیت کے ایسے ایسے زبردست اس نے کارنامے بیان کیے حتیٰ کہ سیرت یزید بھی اس کے اندر اس نے لکھی یعنی ایسے ایسے چپٹر لکھے تو اس وقت علماء کی طرف سے کوئی خاص ریاکشن نہیں آیا تقریباً چار پانچ سال گزر گئے اور نائنٹین سکسٹی سکس کا موقع آتا ہے اس کتاب کے جواب میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو یہ کتاب لکھنی پڑی پھر جس کا نام ہے خلافت و ملوکیت نائنٹین سکسٹی سکس کے اندر جب یہ کتاب لکھی یہ وہ دور تھا جس وقت پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر یا پھر گورنمنٹ جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں آن چکی تھی اور اس وقت ایک علمی لحاظ سے بھی ان حطات کا مسلمان امت شکار ہو رہی تھی کہ جو بھی بندہ آئے زبردستی بیٹھے اور وہ اپنی حکومت شروع کر دے تو اس ذہنیت کو چینز کرنے کے لیے مولانا مودودی سامنے آئے مولانا مودودی نے جب یہ کتاب لکھی خلافت و ملوکیت تو اس کے جواب میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی کچھ عرصے بعد جس کا نام ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق اس طرح کا نام ہے اس کا جب ہم نے وہ کتاب پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی یہی کام کیا گیا کہ صرف اور صرف حضرت معاویہ کا دیفنس کیا گیا اس کتاب کے اندر بجائے اس کے کہ آپ بینگا حنفی مفتی تقی عثمانی صاحب دیکھتے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کا کس طریقے سے انہوں نے مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کے اندر احترام کیا اس کو انڈورس کر کے دکھایا صرف ان کی نہیں بلکہ امام ابو یوسف کی بھی رائے اور ان کی جو کارنامے تھے اس کو بھی انڈورس کر کے دکھایا لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے صرف اور صرف ون میں ٹریفک کے حوالے سے یہ کام کیا کہ انہوں نے صرف مولانا مودودی کا رد زبردستی لکھنے کی کوشش کی خیر ان رد کے حوالے سے بھی ایک کتاب بہت زبردست اسی وقت یا اسی زمانے کے اندر ایک اور جسٹس نے تحریر کی ان کا نام تھا وہ ان کا نام بھی ایسا زبردست تھا غلام علی ان کا نام تھا یعنی ادھر سے مفتی تقی عثمانی بھی جسٹس ادھر سے غلام علی صاحب بھی جسٹس انہوں نے پھر ان کو بھی رپلائی کیا اور وہ بہت زبردست کتاب تھی تو بارحل اس کا بھی کبھی وقت ملا تو اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کریں تو یہ یعنی آپ یہ سوچئے کہ مولانا مودودی نے کتاب لکھی جب خلافت الملکیت تو اس کے اوپر بہت سے علماء نے پھر کوشش کی کہ اپنے جوابات ریکارڈ کروائیں لیکن ان میں سے کسی کا بھی حتیٰ کہ مفتی تقیر عثمانی صاحب کا بھی سلاودین یوسف صاحب کا بھی یا اور لوگوں کا بھی جوابات اس طرح سے پذیرائی حاصل نہ کر سکے جس طریقے سے یہ ایک کتاب جس کا مقدمہ ہی خلافت اور ملوکیت تھا وہ وہ تھا اور آخر میں ہم یہ بات کہتے چلیں کہ اگر علماء کوئی لگتا تھا کہ اس کتاب کے اندر خلافت اور ملوکیت کے اندر صحابہ کی غستاخی کی گئی ہے یا ان کے حوالے سے کی گئی ہے تو صحابہ کے دفاع کے اندر بھی بہت چیزیں بیان کی گئی ہیں مثال کے طور پر صحابہ کے دفاع کے حوالے سے ہم ایک دو چیزیں جو اس کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے ایک سو آٹھ پیج کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ اس شخص سے اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو سیدنا عثمان نے حکومت کے مناسب دیے انہوں نے آلہ درجہ کی انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت دیا ان کے ہاتھوں بہت سی فتوحات ہوئیں یعنی آپ کو سوچئے کہ یہاں پر حضرت عثمان کے دفاع بھی کریں لیکن ظاہر یہ ہے کہ قابلیت صرف انہی لوگوں میں نہ تھی یعنی دفاع بھی کیا اور اعتراض بھی کیا یہ آپ سوچ لیجئے کہ بلکل عدل سے کام لیا یہ نہیں کیا کہ ان کے اوپر کوئی غالم گلوش یا کوئی نیگٹیو لینگویج شروع کر دی جائے ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے آگے ایک سو ستنہ پیج کے اوپر بھی مولانا مدودی نے صحابہ کے دفاع کے حوالے سے کچھ لکھا اگر وہ ملتا ہے تو بھی ہم دکھا دیں وہ بھی وہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اب اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف الزامات کی طویل فہرست مرتب کی جو کہ باغی آئے تھے انہوں نے یا پھر جن لوگوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا تو زیادہ تر بلکل بے بنیاد یا ایسے کمزور الزامات پر مشتمل تھی جن کے معقول جوابات دیے جا سکتے تھے اور بعد میں دیے بھی گئے پھر باہمی قرارداد کے مطابق یہ لوگ جن کی تعداد دو ہزار سے زیادہ نہ تھی مصر کوفہ بسرے سے بیک پوت مدینہ پہنچے تھے کہ کسی کے نمائندہ بھی نہ تھے بلکہ ساتھ بات سے انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی تو آپ یہ سوچئے کہ یہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف جو الزامات تھے وہ زیادہ تر بے بنیاد تھے یہ مولانا محدودی ایک سو ستنہ پیچ کے اوپر لکھ رہے ہیں پھر اسی طریقے سے ایک سو اٹھارہ نمبر پیچ کے اوپر بھی ہم اگر دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک بہت بڑی بات لکھی مولانا محدودی نے ایک سو اٹھارہ نمبر پیچ کے اوپر کہ یہ حضرت عثمان پر ہی نہیں بلکہ خود اسلام اور خلافت راجتہ کے نظام پر ان لوگوں کا ظلم عظیم تھا یعنی جنہوں نے قتل عثمان کو بجا لائے تھے ٹھیک ہے اگر ان کی شکایت میں اگر کوئی شکایت وزنی تھی تو صرف وہی جس کا اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں یعنی وہی کہ اپنے عزیز و رشتہ داروں کو یا پھر نامناسب لوگوں کو دے دینے کی بات ہے پھر اسی طریقے سے تین سو تین نمبر پیچ کے اوپر اگر ہم دیکھیں یہ بھی ہم نے ان کی دفاع کے حوالے سے بات دیکھی کہ صحابہ کے متعلق کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو عام محدثین و فقہہ اور اسماع امت کا عقیدہ ہے کہ کلہم عدول ظاہر ہے کہ ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ وہی ہیں اگر ان کی دارت میں ذرا برابر بھی شبہ پیدا ہو جائے تو دین ہی مشتبہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن صحابہ کلہم عدول صحابہ سب راستباز ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام صحابہ بے خطا تھے ٹھیک ہے یہ بشری کمزونیوں سے بالاتر تھے تو امید ہے آج کا ریویو آپ کو کچھ آپ کو علمی لحاظ سے آپ نے کتاب میں سے کچھ سیکھا ہوگا پڑھا ہوگا ہم نے کیونکہ اس کتاب میں سے میکسیمم جو ٹائم ہے نا وہ سٹڈی کو دیا ہے کہ آپ مولانا مدودی کے الفاظ وہ آپ تک پہنچائے جا سکیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں بھی اجازت دیجئے ہم ایک منٹ بعد اس سٹریم کو بھی آف کر دیں گے اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کومنٹ ہے تو آپ بتا دیں تاکہ ہم اس کے اوپر کچھ اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ ریکارڈ کر دیں نہیں تو پھر والسلام اللہ حافظ